اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ان تمام لوگوں کو بھی نئی قسطوں کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے آگا کروں گی کہ کیا ایسے تمام افراد کو بھی نومبر میں ملنے والی قسط دی جائے گی یا نہیں یا پھر انہیں جنوری کے مہینے تک انتظار کرنا ہوگا اس حوالے سے بھی مکمل تفصیلات کے ساتھ آگا کروں گی اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں کا یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ بینظیر تعلیم وظائف کے پیسے ابھی تک ان کے اکاؤنٹس میں نہیں آئے ہیں کیونکہ ستمبر 2023 میں جو بینظیر کفالت کی قسط شروع کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی تعلیم وظائف کے قسط بھی جاری ہونی تھی لیکن کچھ وجہات کی بنا پر بینظیر کفالت پرگرام تعلیم وظائف کی یہ قسط جاری نہیں ہو پائی تھی تو اب اس نئی قسط کے حوالے سے بھی بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آگئی ہے جو کہ آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جی ہاں ایک آثنٹک اور آفیشل اپ ڈیٹ میرے پاس موجود ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ بینظیر کفالت پرگرام میں تعلیم وظائف کی قسط کا انتظار کر رہے ہیں جی تو ناظرین یہ تمام معلومات مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست کہ میری ویڈیو کر کسی بھی حوالے سے آپ کو امددگار لگتی ہے اور کوئی بھی معلومات آپ کو میری اس ویڈیو سے حاصل ہوتی ہے تو براہ بہنبانی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیا کریں اور اس کے علاوہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں آپ کی یہ مدد میری لیے بہت زیادہ امیت رکھتی ہے امید ہے مایوس نہیں کریں گے جی تو آپ آ جاتے ہیں ان دو بڑی خوشخبریوں کی طرف جو کہ نومبر کے مہینے میں بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی جانب سے آپ لوگوں کو سنائی گئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی 2030 کی آخری سہمائی قسط جاری ہونے چاہ رہی ہے تو یہ قسط کس تاریخ سے شروع ہوگی یہ آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں بتانے والی ہوں لیکن اس سے پہلے دوسری بڑی خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کی تعلیم وزائف کی قسط بھی اسی مہینے یعنی نومبر میں شروع ہونے چاہ رہی ہے یقیناً یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ تعلیم وزائف کے پیسے وصول کر دے رہے ہیں اور وہ کافی عرصے سے اس نئی قسط کا انتظار بھی کر رہے ہیں اس کا اندازہ مجھے ان کے سوالات سے ہوتا ہے جو کہ وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ تعلیم وزائف کے پیسے نہیں آئے ہیں اور یہ پیسے کب تک آ جائیں گے تو ان تمام لوگوں کو یہ خبر بلکہ یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ وہ نومبر کے مہینے میں اپنے تعلیم وزائف کی قسط بھی حاصل کر پائیں گے جی ہاں آپ کو آثینٹک ذرائع سے ملنے والی یہ معلومات دے رہی ہوں کہ اب تعلیم وزائف کی قسط جاری کرنے کی تاریخ بھی بتا دی گئی ہے تو آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی اور آپ کو اب بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ دس نومبر تک تعلیم وزائف کی قسط جاری کر دی جائے گی بے نظیر انکم سپر پرگرام کی طرف سے یہ نوٹفکیشن آیا ہوا تھا جس کے مطابعہ میں یہ معلومات آپ کو فرہم کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ تعلیم وزائف کی یہ قسط وہ تمام لوگ حاصل کر پائیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کا اندراج اپریل دو ہزار تیس سے پہلے کرایا ہوا ہے یا پھر وہ پہلے سے بے نظیر کفالت پرگرام میں تعلیم وزائف کی سلسلے میں اہل ہیں لہذا وہ تمام لوگ جنہوں نے اپریل دو ہزار تیس کے بعد اندراج کرایا تھا تو ان تمام لوگوں کے لیے تعلیم وزائف کی یہ قسطہ جاری نہیں کی جائے گی ایسے تمام افراد کو انتظار کرنا ہوگا اور جو ارنیکسٹ قسط شروع ہوگی اس کے ساتھ ان کے بچوں کی تعلیم وزائف کی قسط بھی دے دی جائے گی جی ایتو ناظرین اب میں آپ کو بے نظیر کفالت پرگرام کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹ دینے جا رہی ہوں کیونکہ ایک دو دن پہلے ہی نکران وزیراعظم انوار الحقاکر صاحب کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام سے مطالق ایک بہت بڑا اشراس بھی ہوا ہے جس میں انہوں نے بی آئی ایس پی پرگرام کے تمام عدداران کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ مہنگائی کے اس گورن میں غریب عوام کو امدادی پرگرام کے ذریعے مالی امداد میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تمام عدداران کی جانب سے متوقع الیکشن سے پہلے جو نئی قسط جنوری میں جاری کی جانی تھی وہ دو مہینے پہلے ہی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ تمام خواتین بائیز طریقے سے اپنی قسطیں وصول کر سکیں لہذا قوی امید یہی ہے کہ نومبر کے وسط میں یا پھر آخری ہفتے میں بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کی قسطیں جاری کی جائیں گی اس لئے میں یہ بات یہاں پر کلیر کرتی چلوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کی قسطیں انشاءاللہ نومبر کے مہینے میں ہی وصول کر سکیں گے اور اب میں ان تمام لوگوں کو بھی بڑی خوشخبری سنانے جاری ہوں کہ جو نئے سروے کروا کر بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کی قسط کا انتظار کر رہے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہوں کہ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام میں نئے سروے کروا کے اہل ہو رہے ہیں ان کی قسطیں جاری نہیں کی جاری اور جن افراد کو میسیجز مل رہے ہیں کہ وہ اہل ہو چکے ہیں لیکن ان افراد کو قسط جاری ہونے کا میسیج ابھی تک نہیں کیا جا رہا اور نئے قسط جاری ہونے تک ان تمام افراد کو انتظار کروایا جا رہا ہے تو جب نئے قسط جاری ہوگی تو انشاءاللہ ان تمام افراد کو بھی اسی قسط کے ساتھ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ نقران وزیراعظم انوار اللہ قاکر صاحب کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحر ٹارگیٹڈ سبسٹیڈی پرگرام شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے بجٹ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ اہم تجاویز بھی پیش کی ہیں جی تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے جانب سے آنے والی مزید معلومات آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس پر پھولئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی معلومات آپ کو بروقت ملتی رہے جی تو اس کے ساتھ ہی چاہوں گی آپ سے اجازت فی امان اللہ